موسیقی ہلا دوستوں میں ڈاکٹر عوضیر سنگھ آپ کا عوضیر شکرمی پر صالت کرنا ہوں دوستوں ہم میں سے ہر آدمی جن بھی میں صفر بنا چاہتا ہے ہم صفر تھا کہ اونچی سے اونچی اونچائیت بنا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود کئی بار ہم صفر نہیں پاتے ہیں یا اس مونچائیت تک نہیں پانت پاتے جیس مونچائیت تک ہم پانت سکتے ہیں یا کون سا چاہتے ہیں تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جندگی میں صفر تھا نہیں پانتے اور کچھ اور لوگ ہیں جو جندگی میں بہت سا سکتا ہے آج ہم اس بات پر چرچہ کریں گے کہ ایسے کون سے جو دشمن ہیں صفر تھا کے ہمارے ایسے کون سے دشمن ہے جس سے اگر ہم مقابلہ کر سکیں جب کو اپنی جندگی سے ہم ہٹا سکیں تو ہم صفر تھا کیوں چاہیے ہم پانت کر سکیں تو ایسا سات دشمنوں کے بارے میں ہم آج چرچہ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلا صفر تھا کا دشمن ہوتا ہے جب ہم اسی غلط پروفیشن میں ہوتا ہیں غلط ہندے میں اکام میں ہوتا ہے لیکن ہم میں سے ہر آدمی اسی ایک پروفیشن میں یا ایک دوپنی چار پروفیشن میں بہت اچھا کر سکتا ہے لیکن ہم ہر پروفیشن میں اچھا کر سکتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوا سات دشمن کرجی جو کئی کرنکٹ کے بھرمان مانے جاتے ہیں کتنے زارے انہوں نے کی ارطیمان بنایا ہے کتنی موچی سفل تھائیں پائے لیکن وہ راج سفل کے ایسا دس سے بھی نومنیٹ ہوئے اور اس میں وہ ایسا پولیٹیشن کو ایسا دلتا پایا ہے انہوں نے ایک بار ابھی بھی بھی کوشش کی لیکن وہ گول بھی نہیں پائے پورے پانچ سال کے بیچ میں وہ کچھ بھی ایسا پولیٹیشن سنسل نہیں کام رہا ہے اب اگر کلب نہ کریے کہ وہ پولیٹیس کیلئے کوشش کر رہے تو ساید بہت سفل ہی کام ساتھ ہوتے ہیں اسی طریقے سے مانے جو اسی وقت سنسل دے رہے ہوتے ہیں آئی ایٹی کی دیاری کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بینک میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ساید اس جگہ تک نہیں پہنسکتے ہیں کیونکہ وہ ایک صحیح پروفیشن میں تھے اسی لئے انہوں نے سفلتہ بتا رہے ہیں تو ہمارے لئے بڑا ضروری ہے جاننا ہے کہ ہم کون اسے پروفیشن میں سفلتہ رہے ہیں کون اسے ایسا پروفیشن ہے جو بھی ہمارے نیچر پہ ہمارے اکٹی کیوں پہ ہمارے ایٹی پہ سوٹ کرتا ہے اور اگر ہم ایسے پروفیشن میں کریں گے تو ہمیں سفلتہ کے لئے لیکن مالیاں انہیں ایسے پروفیشن کو جیسے مالیاں پیچر ہیں ٹیکس کریکٹر ہیں نیتا ہیں یا کوئی بھی اگر آپ پروفیشن میں ہیں اور اگر آپ کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہو اس پروفیشن کے بارے میں اگر گیان نہیں ہے تو بھی آپ سفلتہ کو نہیں پاتا سکتا ہے کیونکہ اگر ہمارے گیان نہیں رہتے تو ہمیں ہر چیز کو جب ہے ایک انداجے سے کرتے ہیں اور جب انداجے سے کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ہی کرتے ہیں جیسے اگر ملٹیپل چوائز پریشن آپ کے سامنے ہوں تو ملٹیپل چوائز پریشن میں اگر آپ کو گیان ہے تو آپ ایک منٹ میں اس کو کلک کر دیں یعنی کہ اگر آپ کو گیان نہیں ہے تو آپ انداجے سے بکہ لگا کریں گے اور اس میں سمیں بھی زیادہ لگے گا اور آپ کا انسا بھی دورانے کی چانس ہو اس لئے اگر آپ کو اپنے سبجٹ کا گیان نہیں ہے تو آپ سفلتہ بھی پاتا سکتے ہیں تو اس لئے اگر ہم کسی کو پروفیشن میں ہیں ہم اس کا گیان عجید کرنا چاہیے اس کے بارے میں جاننا چاہیے اس کا اسپین دگل کر دیں گے تب ہی ہم سامنے کیا کر سکتے ہیں تیسری چیز جو ہمارے سفلتہ کے سب سے بڑا بادہ بدا ہے جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں تو اپرائیٹیل بینٹ ہیں ادھکار ہیں اور ہم کسی پروفیشن میں پہنچ کرتے ہیں کہ ہم سے تو یونئر آدمی پروپوٹ ہوگی ہم کیوں پروپوٹ نہیں ہے ہم کسی دوسرے سے کمپیر کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ پڑھتا ہے یہ یہاں پہنچ کرتا ہے ہی بہت پہنچ کرتا ہے ہمارے ساتھ نیاں نہیں پہنچ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا تو ادھکار ہے اور وہ ادھکار آپ کو ملنا چاہیے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سفلتا نہیں پہتا ہے دیکھیں ہمیں سے ہر چیز ہر بیٹی کو اپنے بار اپنی جو چیزیں انہیں اس کو خود مان کرنا چاہیے کوئی بھی چیز ہم کو پروس کرتے نہیں دے جانے ہر چیز میں میں سویم اور جل کرنا چاہیے اس لئے چیزوں کا ادھکار نہ سمجھے جس دن آپ کے اندر وہ قابلیت ہوگی کوئچ دن آپ کو جل خود با خود ملے سفلتا آپ کے اپن سویم آیا لیکن اگر آپ چیزوں کو سوستے ہیں کہ میرا ادھکار اور اس چیزوں میں مجھے آنا ہی چاہیے آپ سفلتا پائیں گے چوتھی ہماری سفلتھا کے سب سے بڑھا سکتوں ہیں وہ ہماری مجھوں یہ لنیں مجھیں جب ہم اب پوسروں کو بلیم کرتے ہیں پیرنٹز کو بلیم کرتے ہیں دیش کو بلیم کرتے ہیں ویان کرلیشن کو بلیم کرتے ہیں بوسس کو بلیم کرتے ہیں ایسے بہت س Ryan دنیا میں سب کو بلیم کرتے رہے ہیں آپ چاہے لاکھ لوگوں کو بلیم کرلیجئے آپ سفلتہ نہیں کر آنگئے آپ کو اپنی جمعہ داری سوئم کے اوپر اٹھانے کریں گے جب آپ سوئم کو بلیم کریں گے اپنی حاصل فبدہ کے لئے تب آپ اپنے حاصل فبدہ کے لئے تب آپ اپنے حاصل فبدہ کے لئے اور پھر آپ فبدہ کے مارک کو اٹھانے جاتا ہے دوسروں کو بلیم کرنے سے کوئی فبدہ نہیں رانتا ہے تو یہ وکٹم میٹلیٹی کی دنیا آپ کو پڑھارت کر رہی ہے دنیا آپ کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ بہار بھی کریں دنیا کو کوئی مطلب نہیں ہر آپ بھی اپنے اپنے چیزوں میں بزی ہے اور آپ کو اپنی صفتتہ سوئم حاصل کرنی ہے اپنے کو بلیم کرنا چاہتے ہیں اپنے کو بلیم کرنا چاہتے ہیں پانچوہ جو ہمارا اینیویل ہوتا ہے ایسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھنا ہے جو بڑے صورت ہی ہوتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہو دوسروں کے غارے میں ان کو کوئی مطلب نہیں کرتا ایسے لوگ کبھی بہت صفت نہیں ہوتا ہیں کوئی بھی صفتہ حاصل کرنے کے لئے ہمیں صحیح کی ضرورت ہی ہمیں ایک ٹیم کی ضرورت ہی جیسے کرکٹ کا میچ ہے چاہے جتنا بڑے کیاپٹر میں اگر باقی لوگ اس کے ساتھ میں اچھا نہ کریں من سے نہ کریں مل کے نہ کریں تو وہ کبھی بھی کامیابی ہو سکتا ہے اس کی ٹیم کبھی جیت نہیں سکتا ہے اسی طریقے سے جلدئی میں اگر ہمارے گواز میں لوگوں کا صحیح نہیں جن کے زیادہ کام کرتے ہیں تو وہ ہن کا بھی صفتہ نہیں پا سکتا ہے اور اسی لئے جو لوگ سیلپس ہوتے ہیں سوارتی ہوتے ہیں وہ دورا تو ان کو فائدہ بن سکتا ہے لیکن اس کے دور کامیوں پر آم ہوتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں اور وہ پیشے رہتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ہلپ نہیں کرتا جب آپ دوسروں کی ہلپ کرتے ہیں تو دوسرے بھی آپ کی ہلپ کرتے ہیں تو کامی سوارت ہے وہ ہمارا طور پران کشنا ہے اس کے بعد میں جو چھایا ہے رسک امرشن یاکی جو ہم خاترہ نہیں لیتا آپ نے سنا آگا نو بین نو بین جب تک ہم جندگی میں خاترہ نہیں لیتے رسک نہیں لیتے چانس نہیں لیتے تک تک سفل نہیں سکتا ہے کیونکہ جندگی میں سفلتا ہے اور جو لوگوں سوچتے ہیں کہ ہم پھیل نہیں ہونا چاہتے وہ کبھی سفل بھی نہیں کرتا ہے تو آپ جندگی میں رسک لیں اور رسک میں کبھی آپ جیتیں گے کبھی ہاریں گے لیکن دونوں پرڈیشن میں کچھ نہ کچھ آپ سکیں گے اور اس سیکھ سے ہی جب آپ سیکھتے جائیں گے تو آپ جندگی میں سفلتے ہیں لیکن اگر آپ ہرنا نہیں چاہتے آپ جندگی میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتے اور ایسا گام کرنا چاہتے جس میں صرف سفلتا گارٹی رو تو آپ بہت سفلت نہیں بتائیں گے ساتھویں جو امپورڈن چیز ہوتی ہے یہ وہ ہے جو ہم کرٹیسزم سے جڑتے ہیں جو دوسرے لوگ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں اس سے ہم آوائٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھئے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا خواہ میں کہنا لوگ تو کسی کو نیچ ہوتے ہیں کرٹیسائز کرنے میں چاہے وہ پردھان منتری ہو راجپتی ہو یہاں تکی پانوان ان کو ہی لوگ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں کرٹیسائزم اکثر جو ہوتا ہے وہ سفر لوگوں کا کیا جاتا ہے جس کو انگریجی میں کہتا ہے کہ نوان پک اڈیڈ ڈاگ اسے مرے بھی خود کے کوئی مانتا ہے تو جو آدمی سفر ہوتا ہے اسی کے اوپر کرٹیسائزم ہوتا ہے تو کرٹیسائزم سے آپ نہ رہیں لوگ تو کہتے رہیں گے آپ آگے بڑھتے جائیں گے تب آپ سفر تانسل کرتا ہے اگر آپ کرٹیسائزم سے جائیں گے تو آپ سفر تانسل کرتا ہے تو اس طرقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو سات انمیز ہیں سات جو دشمنیں سفر تانسل کریں اس کو آپ جب تک نہیں ڈیفیٹ کریں گے جب تک اس کو آپ ٹیکل نہیں کریں گے جب تک اس کو آپ منیج نہیں کریں گے تب تک آپ سفر تانسل کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس لیکچر سے سمجھ رہے ہیں اور اس طرقے سے ان مشمنوں کا مقابر کرتے ہوئے ہم سفر تانسل کریں گے بہت بہت دھنیوار میرا دیکھنے کے لیے اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو اپنے پچار کرت کریں اور اس کو لوگوں کو شیئر کریں اور کسی اور ٹاکک کے اگر آپ جو بیر میں چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی توانا ہے موسیقی 70 totally ووڑا ٹاکتای تھے ٹاکتا mals